نیوز آری ہے پاکستان نے ایران اور افغانستان کے بورڈر سے گسپیٹ کا دعویٰ کیا اس نے دعویٰ کیا کہ دونوں پڑوسی دیشوں نے پاکستان میں آتنکوادی بھیجے ہیں جنہوں نے پاکستان کے سینکوں پر حملہ کر دیا اور کچھ سینک مار گرائے پاکستان نے جانکاری دی کہ افغانستان سے آنے والے آتنکوادی تحریک طالبان پاکستان کے ہیں جنہیں روکنے کے لیے بورڈر پر نائٹ ویجن والے سنائپر تینات کیے گئے ہیں جنہوں نے کچھ آتنکوادیوں کو مار گرائے یہ دعویٰ پاکستان کی سینہ نے کیا سبوت کے طور پر اس نے ویڈیو بھی جاری کیا ویسے اس سے پہلے پاکستان نے ایران اور افغانستان کے بورڈر پر ہیلیکاپٹر تینات کرنے کی جانکاری دی تھی لیکن اب کی بار اس نے ویڈیو جاری کر کے ایران اور افغانستان کے بورڈر پر نائٹ ویجن سنائپر تینات کرنے کی جانکاری دی ویڈیو میں رات کے اندھیرے میں کچھ لوگ سیما پر چہل قدمی کرتے دکھے لیکن اچانک ان پر گولیوں کی باریش ہونے لگی تر ترہاڑ کے بیچ کچھ لوگ الٹے پاؤں لوڈ گئے جبکہ ایک شخص کو گولی لگ گئی اور وہ وہیں گر پڑا اس ویڈیو میں لگاتار فائرنگ کی آواز سنائی دیتی رہی پاکستان کی سینہ نے دعوی کیا کہ ویڈیو پاکستان افغانستان بورڈر کا ہے اور اس نے وہاں سے گسپیٹ کرنے والے آتنکوادیوں کو چن چن کر مار ڈالا کیونکہ اس نے بورڈر پر نائٹ ویجن سنائپر تینات کرتی ہیں جو رات کے اندھیرے میں بھی دشمن کو پہچان سکتے ہیں اور ان کو وہیں گولیوں سے بھون سکتے ہیں پاکستان نے یہ فیصلہ آتنکوادیوں کی گسپیٹ کو روکنے کے لیے لیا کیونکہ پاکستان کی سینہ نے دعوی کیا کہ ایران اور افغانستان کے بورڈر سے پاکستان میں آتنکوادیوں کی گسپیٹ پڑ چکی ہے جنہیں روکنے کے لیے وہاں نائٹ ویجن والے سنائپر تینات کیے گئے کیونکہ ان کے پاس ایسی رائیفل ہوتی ہے جس میں نائٹ ویجن ڈیوائس لگا ہوتا جو رات میں بنا کسی روشنی کے دیکھنے میں مدد کرتا ہے اور اندھیرے میں سامنے والے کی تصویر اُبھار دیتا ہے جس کے بعد دور بیٹھا شوٹر اس پر گولیاں برسا دیتا ہے پاکستان کی سینہ کو کیول افغانستان ہی نہیں بلکہ ایران سے بھی آتنکوادیوں کے گھسنے کی آشنکہ ہے اس کا کہنا ہے کہ یہ آتنکوادی رات میں چوری چھپے گھستے ہیں اور دن میں پاکستان کو دہلا دیتے ہیں یعنی جو پاکستان بھارت میں گھسپیٹ کے لیے آتنکوادی بھیجتا تھا وہی پاکستان آتنکوادیوں کی گھسپیٹ سے ڈرہ ہوا یا یوں کہیں کہ پاکستان اپنے کیے کی سزا بگت رہا کیونکہ تحریکی طالبان نے پاکستان کی سینہ کی ناک میں دم کر رکھا ہے اسے ڈرہ ہے کہ افغانستان سے ہی نہیں بلکہ ایران سے بھی آتنکوادی پاکستان میں گھس رہے گی کیونکہ پاکستان اور افغانستان قریب دھائی ہزار کلومیٹر لمبا بورڈر شیئر کرتے ہیں اور اس انتراشتری سیما کو ڈیورن لائن کہتے ہیں جو افغانستان اور پاکستان کے اس حصے سے گزرتی ہے جہاں پشتون اور بلوچ سمدائے کے لوگ رہتے ہیں جوکہ ایران کے سنگ پاکستان قریب نو سو کلومیٹر لمبی سیما ساجہ کرتا ہے جو ایران کے سستان اور پاکستان کے بلوچستان پرانت کو الگ کرتی ہے اور پاکستان کو شک ہے کہ انہی راستوں سے لگاتار آتنگبادیوں کی پاکستان میں انٹری ہو رہی ہے خاص کا تحریک طالبان پاکستان کے آتنگبادیوں کے انٹری رہی بات ایران کی تو پاکستان نے دعویٰ کیا کہ ایران سے آنے والے آتنگکیوں نے بھی اسے خوب پریشان کیا اور ایران پاکستان بورڈر پر پاکستان کے سرکشابل پر اٹیک کر دیا تھا جس میں پاکستان کے کئی سینک مارے گئے تھے رہی بات تیری کے طالبان پاکستان کی تو اس نے تو پاکستان اور طالبان کی دوستی میں بھی درار ڈال دی یہی نہیں ٹی ٹی پی نے ڈنکے کی چوٹ پر ایک نقشہ جاری کیا جس میں اس نے پاکستان کی بیالیس جگہوں پر اٹیک کا دعوہ کیا اور بتایا کہ حملوں میں اٹھاون لوگوں کی موت ہوئی اور بہتر گھائل ہوئے ٹی ٹی پی نے پاکستان کے سرکاری افسروں سے ہتھیار لوٹنے کا دعوہ تکڑ ڈالا مطلب پاکستانی طالبان کہے جانے والے ٹی ٹی پی کے آتنکی خود اپنے کیے کا ڈھنڈورہ پیٹ رہے ہیں جس سے پاکستان کی سینہ کی تھو تھو بھی ہوئی اور اس کی نیند بھی ہوئی جس کے بعد اس نے آتنکیوں کو مارنے کے لیے ایران اور افغانستان کے بورڈر پر رات میں حملہ کرنے والے شوٹر تینات کر دیئے اور خود اس کا ویڈیو بھی جاری کر دیا